یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بھارت لیکن ہمارا بھارت شروعات سے کبھی بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ ایک سمیں پر بھارت سے پاکستان اور بانگلہ دیس بھی جڑے ہوئے تھے اسی لئے ہمارے بھارت کا میپ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا لیکن لاعطار دو سو سالوں سے گلامی کی بیڈیو میں جکڑے رہنے کے بعد بھارت کے آزاد ہونے کا دن آیا یعنی کی نینٹین پورٹی سیون سے ففٹین اوغس اور اسی دن انگریزوں کے ہاتھوں بھارت کے دو دکڑے ہوئے تھے اور اسی دن دنیا میں ایک اور نئے دیس کا جنم ہوا تھا جس کا نام پاکستان ہے اسی لئے پاکستان کا ستنتتہ دیوز بھارت سے ایک دن پہلے پورٹی نگست کو منائے آتا ہے اور وہ بھارت سے الگ ہونے کے چوبیس سال بعد یعنی کی نینٹین سیونٹی ون میں بانگلہ دیس بھی بھارت سے الگ ہوا تھا لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان اور بانگلہ دیس کبھی بھارت سے لگنا ہوتے تو بھارت اچ کیسا ہوتا اگر ہاں تو چاہتا ہے آئیے دیکھتے سوچیے مسٹر گار مسلمان ہندوہ کے نلکوں سے پانی نہیں بھی سکتے دو دونے ایک ساتھ رہیں گے پٹوارہ ہندوستان کی تبائی ہوگا آپ کیوں کیوں نہیں سوچتے اگر پاکستان اور بانگلہ دیس دوبارہ سے بھارت سے جڑتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر بھارت کے چھتر فل ور بھی پڑے گا جہاں ہمارے بھارت کا چھتر فل 32,87,263 ور ایک کلومیٹر ہے اور اتنے بڑے چھتر فل کے ساتھ بھارت دنیا کا ساتھ ہو سب سے بڑا دیش ہے اور پاکستان اور بانگلہ دیس کے جڑنے سے بھارت کا چھتر فل 32,00,000 ور ایک کلومیٹر سے بڑھ کر بیلیس لاغ 27,88 ور ایک کلومیٹر ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں کو جان کر آشتری ہوگا کہ جتنا بڑا انترباد کے چھتر فل میں آیا ہے اس سے بھی کہیں بڑا انترباد کی جنسنگ کیا میں آئے گا یہ ہمیں سب سے زیادہ آبادی والا دیش شین ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بھارت کا کیونکہ جہاں ہمارے بھارت کی جنسنگ کیا سن 2021 میں کی گئی جنگرنا کے انسار 140 کروڑ ہے جو کہ بھارت کو دوسرا سب سے ہوا جنسنگ کیا والا دیش بناتی ہے لیکن اگر بھارت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی جنسنگ کیا جڑ جائے تو یہ 180 کروڑ ہوگی جو کہ دنیا کی ٹوٹل پاپلیشن کا 24% ہوگا اور جو بھارت دوسرا سب سے ہوا جنسنگ کیا والا دیش ہے وہ بہت پہلے ہی دنیا کا پہلا سب سے ہوا جنسنگ کیا والا دیش بن جاتا لیکن جنسنگ کیا زیادہ ہونے کے قارن بھارت کو نقصان کے ساتھ بہت سے فائدے بھی ہوں گے جیسے کی دنیا میں سب سے ہوا جنسنگ کیا اگر بھارت میں ہوگی تو دنیا کی سب سے بڑی لیبر بھی بھارت میں ہی ہوگی اور زیادہ لیبر ہونے کے قارن ہم کسی بھی کام کو بہت جلدی اور آسانی سے کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو کمپنیز اپنا سامان چینہ سے منفیکچر کرواتی ہیں وہ چینہ کو چھوڑ کر اپنا سامان انڈیا سے منفیکچر کروائیں گی اور جتنا سامان انڈیا سے منفیکچر کیا ہے گا جتنا ہی زیادہ پیسہ آئے گا اور جتنا ہی پیسہ اتنی ہی زیادہ انڈیا کی گروت اور اس طریقے زیادہ جنسنگ کیا ہونے کے قارن بھارت کو نقصان فائد دونوں ہوں گے لیکن اتنا ہی نہیں ان تینوں دیسوں کو جڑنے سے اور بہت سارے انتر آئیں گے جیسے کی کرس یہاں صرف ہمارے بھارت پر یہ چھے سو پیس بلین ڈالرز کا کرس ہے جو کہ انڈیا روپیز میں پچاس لاک کروڑ کے آس پاس ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو بھارت کا یہ کرزہ لگتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتنا کرز لینے کے باوجود بھی بھارت دنیا کی دس سب سے کرز لینے والی کنٹریز میں نہیں آتا اور دنیا کی سب سے دار کرز لینے والی کنٹری ہے جاپان جس پر 9.2 ٹریلین ڈالرز کا کرز ہے جو کہ انڈیا کے کرز سے بھی 18 گناہ زیادہ ہے لیکن اگر بات کریں پاکستان اور بانگلہ دیس کے کرز کی تو پاکستان بھارت سے 4 ہونا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بھارت جتنا ہی کرز اپنے اوپر رکھتا ہے اور پاکستان کا کرز ہے 43 لاکھ کروڑ اور پاکستان کے کرز کو دیکھتے ہو بانگلہ دیس کا کرز نہ کے برابر ہے 6 سے 7000 کروڑ اور ان دونوں دیشوں کے کرز کو اگر ایک ساتھ بھارت میں جوڑ دی جائے تو بھارت کا یہ کرز لگو پر ڈبل ہو جائے گا لیکن ان تینوں دیشوں کے جوڑنے سے ایک چھوٹا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں بھی ہمارے بھارت کے ایکنومی 263 لاکھ کروڑ کی ہے جو کہ دنیا کے پانچ ہی سب سے بڑی ایکنومی ہے اور بھارت کے دلنا میں ان دونوں دیشوں کے ایکنومی بہت چھوٹی ہے جہاں پاکستان کے ایکنومی لگ بھگ 30,000 کروڑ ہے وہیں بنگلہ دیش کی ایکنومی لگ بھگ 20,000 کروڑ کے آس پاس ہے اور ان تینوں دیشوں کے کرز کو بھی اگر ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو ان تینوں دیشوں کے ایکنومی کو بھی ایک ساتھ جوڑا جائے گا اور اس طرح ہمارے بھارت کے ایکنومی 30,000 کروڑ سے بھی زیادہ کی ہو جائے گی کرز اور ایکنومی کے بعد باری آتی ہے ہر دیش کی جانے یعنی کس کی آرمی کی جہاں سے ہمارے بھارت کے آرمی میں یہ چوہ لاکھ سے بھی زیادہ سولجرز ہیں جو کہ چین کے بعد دنیا کے دوسری سب سے بڑی آرمی ہے اور سن 2021 میں ہی بھارت کا آرمی بیٹ 36,000,000,000,000 کا تھا جو کہ انڈین روپیز میں 6,000,000 کروڑ کے آس پاس ہوتا ہے اور امریکہ اور چین کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا آرمی بیٹ ہے اور انڈیا کے اس آرمی بیٹ میں ہر سال ایک سے دو پرتیشت کی وردی ہوتی ہے اور وہیں پاکستان کی آرمی میں 6.5 لیکس بھی زیادہ سولجرز ہیں اور وہیں بانگڑا دیس کی آرمی میں 1.6 لاکھ سولجرز ہیں اور ان دونوں دیشوں کی آرمی کے ساتھ بھارت پر 22 لاکھ سولجرز کی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہوگی جس کے ساتھ ہمارا بھارت اور بھی زیادہ پاورفل ہو جائے گا ابھی تک ہم نے جتنی بھی پوائنٹس کے بارے بعد کہ ان میں صرف انڈیا کو لقصان اور فائدہ ہی ہو رہا تھا لیکن ایک ایسا یہ پوائنٹ ہے جس میں بھارت اور پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ اور لقصان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے یار اور وہ پوائنٹ ہے بھارت پاکستان کی جانتا ہے جب پاکستان بھارت سے الگ ہوا تو لوگوں کو اپنے درم کے ساب سے اپنا دیش بھی چننا تھا جیسے کی اگر آپ بھات میں رہ کر مسلم لیان سے ہو تو آپ کو اپنا گھر خید کھلیاں چھوڑ کر پاکستان جانا ہوگا اور پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سکھوں کو بھی اپنا خید کھلیاں اور گھر چھوڑ کر پاکستان سے بھارت آنا ہوگا اور ٹھیک ایسا ہی ہوا تھا اور دونوں دیشوں کو لوگوں کے پاس اپنا گھر چینج کرنے کے لئے اٹھارے دنوں کا سمیہ ہے اور اٹھارے دنوں کے لئے دونوں دیشوں کے بیچ ہی بغدر مچی آتی ہے اور اسی بغدر میں نایا نے کتنے سارے پریوار ٹوٹے جو کی آزادی کے پچھتر سال بعد بھی آس تک نہیں جڑ پائے اور اسی بغدر کی بیچ بھار پاکستان میں ہندو مسلم کے نایا نے کتنے سارے دنگیں بڑھ کے اور انہی دنگوں میں دس لاکھ سے بھی سار لوگ کی موت ہوئی اور نایا نے کتنے پریوار بیگر ہوئے کیونکہ نی دنگوں میں ہندو مسلمانوں کے بہت سے گھر دلا دیے گئے اور چار ترہ در اور دیشت کا محول بنا ہوا تھا اور اور کچھ آتا تھا کہ یہ محول جلدی سے جلدی ختم ہو سیریا آزادی کے پچھتر سال بعد بھی بھار پاکستان کے بٹواری کے ان دنوں کو نہیں بھلایا سکتا اور اتنا ہی نہیں بھار پاکستان اگر ایک دیشت ہوتے تو ان دون دیشتوں کے بیچ ہونے والے لڑائی اور جو جاروں سینک مارے گئے وہ کبھی نہ مارے جاتے کیونکہ آزادی کے بعد سیاستہ بھار پاکستان کے بیچ میں چار بار وار ہوئی اور ان چاروں میں آخری وار ہوئی تھی انیس سن انڈیانوے میں کارگل وار اور ساٹھ دن چلیس کارگل وار میں پانسو چالیس سے بزار انڈین سولجرز مارے گئے اور وہیں پاکستان کے چار ایار سے بزار سولجرز مارے گئے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ بھار پاکستان ایک دیشت ہوتے تو ان وارس میں جو جاروں سینک مارے گئے وہ کبھی نہ مارے جاتے اور انی وارس میں بھار پاکستان نے یارکلو روپے کرت کیا وہی پیسہ دیشت کو آگے بڑھانے کے لئے کام آتا اور اب ہماری ویڈیو کا انہائینڈ ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو زیادہ سبسکرائب کر لیجئے گا